ہیلو فرنڈز تو کیسے ہیں آپ سب فرنڈز آج میں آپ لکھ لے لے کے آئی ہوں مکس دال کا کفتہ یہ بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے اور بہت ہی ہلدی ہوتا ہے فرنڈز اس کے لئے میں نے یہاں پہ چار طریقے کی دال لے رکھی ہے میں نے ساری دالوں کو ایک وال ایماؤنٹ میں لیا ہے مزور دال، گرین مونگ دال، یلو مونگ دال اور اورت دال کو اور میں نے سیم ایماؤنٹ میں چاول لے رکھا ہے اسے میں نے رات بھر پانی میں بھگویا ہے اور اب مارننگ میں میں یہ ساری دال کو ادرک لسن اور ایک کھڑی لال مرچ کے ساتھ میں اس کا میں پیسٹ بنا رہی ہوں اس کو مکسر جار میں میں بینا پانی ڈال لے پانی تھوڑی سی ماترہ ڈالیے گا بہت سارا مٹ ڈالیے گا کیونکہ ہمیں اس کے کوفتے بنانے ہیں اگر ہم پانی ڈال دیں گے تو کوفتے نہیں بن پائیں گے تو بہت تھک پیسٹ بنائیے گا اور اب میں یہاں پر اس میں ڈال رہی ہوں ایک چھوٹے چمچ جیرہ اور یہاں پہ میں ڈالوں گی ایک چھوٹا چمچ اس میں ہینگ اور نمک سواد کے نسار ہینگ اور جیرہ ان سب سے کیا ہوتا ہے نا اس کوفتے کے اندر کا جو فلیور ہے بہت اچھا نکل کے آتا ہے اور اس میں میں بہت تھوڑا سا ایک چھوٹا چمچ آپ سمجھ لیجئے میں اس میں سوڈا ڈال رہی ہوں اور اب ہم کو کوفتوں کو ڈی فرائی کرنا ہے اس کے لئے میں نے پین میں آئل لے رکھا ہے اور میں اب کوفتوں کو اس میں ڈال رہی ہوں میں ایسے دو چمچ کی مدد سے ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی ڈال دیجئے کوفتوں کو ابھی میں سارے کوفتے ڈال دوں گی اس کے بعد میں کوفتے اپنے آپ فرائیوں کے اوپر آ جائیں گے پھر اس کو اچھے سا اولٹ پلٹ کے ہم سیکھیں گے اور اس کو ہم لال کوفتوں کو لال فرائی ہونے تک ہم سیکھیں گے بہت زیادہ لال مت کیجئے گا ادروائز وہ آپ کو کوفتوں میں جا کے الگ سے کالا دکھائی دے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے کوفتے ہو گئے ہیں اب میں ان کو ایک پریٹ میں نکال لے رہی ہوں پھر اس اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور یہ دیکھیں کوفت ایک دم ریڈی ہو چکے ہیں فرنس یہ جو میں کوفتے بنا رہی ہوں اس کو آپ صرف گریوی لگا کر کے کوفتہ نہیں بنا سکتے ہیں اس کا آپ دہی بڑے کی طرح بھی آپ دہی بڑا بنا سکتے ہیں اس کو آپ کڑی بنا رہے ہیں تو کڑی میں آپ بڑی کی طرح اس کا یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے بھی پکوڑی کی طرح کھا سکتے ہیں اندر سے کتنے سوفٹ ہوئے ہیں اور اب دیکھیں میں مسالہ ریڈی کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے ایک بڑا پیاج لیا ہے میں نے دو ہری مرچ لی ہے چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اور چار پانچ میں نے اس میں لسن کی کلی لے رکھی ہے اور ایک ٹیماتر ہے میں مسالے میں ہی اس کو پیس دوں گی ابھی دیکھیں اس کا میں پیسٹ بنا رہی ہوں اب ایک پین میں موئل گرم کریں گے اس میں ڈالیں گے ایک تیج پتہ اور ایک چھوٹا چمچ میں اس میں ڈالوں گی جیرہ جیرہ کے چٹکنے پر یہ ہو جانے پر جو ہم نے مسالہ پیسا ہے نا ہم وہ مسالہ اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اور فرنڈز اب اس میں میں تھوڑا سا اوپر سے پانی ڈال رہی ہوں میں اسی مکسر جار سے ہی ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی دو بڑے چمچ دھنیا پاورڈر ہلدی پاورڈر ڈالوں گی آدھا چھوٹا چمچ اور میں ڈالوں گی لال مرچ کا پاورڈر لال مرچ کا پاورڈر آپ اپنے سواد کے انسار ڈالیے گا اچھے سے مسالے کو ہم بھونیں گے یہاں پہ مسالہ اچھے سے تیل چھوڑ دے گا اور اس میں میں تھوڑا سا آدھا کپ کے قریب میں میں اس میں دودھ ڈال رہی ہوں آپ اس میں کریم ڈال سکتے ہیں اور یہ بلکل اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو مر ڈالیے گا پر اس سے کیا ہوتا ہے اگر مہمان آئے ہیں تو تھوڑی سی اس کی گریوی اس کا ٹیکسچر بہت اچھا ہو جاتا ہے مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں جتی گریوی آپ کو رکھنی ہے اس کے حساب سے پانی ڈالیے تھوڑا سا میں نمک ڈال رہی ہوں اس میں اور اب بیچوں ہم نے گریوی بنا رہے ہیں اس کو میں ڈھک کر کے پکاؤں گی اسے کیا ہوگا پانی اچھے سے پک جائے گا اگر آپ کو یہ پکانے میں آپ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں گرم پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے گریوی جلدی رڈی ہو جاتی ہے اور یہاں ہمارا پانی پک چکا ہے اور اب میں نے اس میں کوفتے ڈالے ہیں اور اب میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ اور فرینڈ اب کوفتے ڈالنے کے بعد بھی میں پان کو کور کر کے دس منٹ کے لئے پکاؤں گی اس سے کیا ہوگا جو گریوی ہے وہ کوفتوں میں اچھے سے گھوز جائے گی اور یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے کوفتے ایک دم رڈی ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہاں پر ہرا دھنیا کا پتہ یہ دیکھیں اور اب ہمارے کوفتے رڈی ہو چکے ہیں بائی فرینڈز